ناظرین ڈراما شاہکین میں ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے جو ڈراما دیکھتے ہیں ان کو ڈراما ریویو بھی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ چیٹ پہ ٹھیک باتیں سننے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ڈرامے میں کوئی پارٹ آگر انہوں نے مس کر دیا ہے تو وہ ہم لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں اور سپیشلی سپیشلی آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ بھی جاننے کا ان کو بڑی جوانہ دلچسپی ہوتی ہے وینس ویہ کو بروز بودھ کو تین ڈرامے آتے ہیں جیسا کہ ہم بچپن میں مووی نائٹ کیا کرتے تھے نا تو سمجھ لیں کہ یہ آج کے زمانے کی مووی نائٹ ہے یہ ڈراما نائٹ ہے تین اچھے ڈرامے آ رہے ہوں ایک ہی دن میں تو ڈراما لورز کی ڈراما شاہکین کی تو عید ہی ہو جاتی ہے وہ کھانا شانا کھا کے دنشنر کر کے رام سے اپنے بیٹروز میں بیٹھ کیے تینوں ڈرامے انجوائے کرتے ہیں تینوں ہی ڈرامے جب بلوک ب ہوں تینوں ہی ڈرامے بہت اچھی ہوں تو دیکھنے کا تو اپنے ہی مدہ ہوتا ہے سونے پر سواگا ہو جاتا ہے نمبر بان سن میرے دل آ رہا ہے دنیا پورا آ رہا ہے اور اس کے راوہ بسمل آ رہا ہے تو تینوں ڈراموں کو آج ہم تھوڑا تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں ہم یہ اوورال ریویو نہیں ہم ان کا کریں گے اپیسوڈ وائز کس کی اپیسوڈ اچھی رہی ہے اس حساب سے ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے تو نمبر تھری بھی ہم آج ڈسک ہی تو میرے اندر بہت ایک نہ ایک طوفان بھرپا ہوا کہ یہ ڈراما آگ لگا دے گا اور میں نے اتنی طریفے کی اس ڈرامے کی آپ میرا پریویس ریویو سنے جا کے کہ کوئی حد نہیں ہے میں نے کہا جی کہ یہ ڈراما تو یہ کر دے گا وہ کر دے گا نو ڈاؤٹ ہاج علی کی پرسنیلٹس میں بہت اچھی رکھائی گیا اور پہلی دو اپیسوڈ دیکھ کے تو مجھے شرابی فلم کی یاد آ جاتی ہے میتہ بچن کی جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ایک منشے جی کو رک بھالتے رہتے تھے شاید آپ نے بھی اس کا ٹریلر کبھی نہ کبھی دیکھا یا سنا ہو یا کسی سٹوری سنی ہو تو سیم اسی طرح کی پہلی دو ایک ساتھ تھی اس کی دیکھنے میں بڑا مزا ہے لیکن تھرڈ اپیسوڈ ایوریج تھی میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی ایوریج تھی ڈرامے کے شروعات میں وہاں جلی کے لکس بہت اچھے دکھائے گے گولف کر رہا تھا بہت اچھے لکس دکھائے گے اس کے بعد اس کی سٹوری کو وہاں ج اور مایا علی کو آپ نے فرنٹ فوٹ پہ رکھا اور ڈرامے کا مین ہیرو مجھے کہیں نہ کہیں وہ پیچھے نظر آ رہا ہے ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا خیال آتا ہے یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا کیونکہ لف سٹوری دکھانے چاہیے تھے شروعات میں ہی آپ اپنے بہاج علی صاحب کی تو آپ نے دکھانا شروع کر دیا اسامہ خان صاحب کی تو یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے مسٹیک تو مجھے بھی بہت ساری ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ایکسپیکٹیشن بھی رکھی ہوئی تھی اس ڈرامے سے میری جو ایکسپیکٹیشن تھوڑی بہت ہائی نہیں اتنی ہائی ہوگی تھی کہ یہ ڈرامہ آگا لگا دے گا لیکن تھرڈ ایپیسوڈ اس کی تھوڑی سی ایوریج تھی تھرڈ ایپیسوڈ یعنی کے لیٹس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ اپنے امار بھائی نے فل جو انا صدف کو پانے کے لیے زور لگایا اس کے گھر جاتا ہے باہر جا کے کہیں نہ کہیں مجھے دانش تمور کی بھی ی جات آ جاتی ہے اس کے اوپر بکٹ پانی کی جو انا باڈی بھینکی جاتی ہے اور وہ ٹھیک تھا کو در ویٹ کرتا ہے اور اب اسے سوہ حمیز صاحب ہے اپنی جو اس کی حمیز حدف کی بنی اس کو اندر بلاتی ہے اور وہاں پہ جو گفت کو ہوئی کافی انٹرسٹنگ تھی دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا دوسری طرف اپنے جو حدف کے والے صاحب ہیں ان کو اپنے لال عبداللہ صاحب کا پینہ جو انا وہ پساند نہیں ہے کریں بھی تو کیا کریں وہ باؤس ہیں وہ وہ امپلائے ہیں تو جس ح جا سکتے ہیں وہ سمجھاتے رہتے ہیں اور اب اب لال عبداللہ صاحب بھی کوئی خاصے کوئی باتمیز نہیں دکھائے گے سلجے ہوئے پڑے ہوئے دکھائے گی ہیں پڑے لکھے دکھائے گی ہیں اس لئے سے ان کے بہیوئر میں تو ابھی تک کوئی کمی نہیں آنے والے اپیسوڈ میں آجے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا برک ایف جی آپ نے اس اپیسوڈ میں جو نئی چیز میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہی ہے جو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ اب لال عبداللہ صاحب نے جو انا اس سے پ سوتھی اپیسوڈ بھی ایفریجی ناظرین لگ رہی ہے کیونکہ کچھ خاص نہیں اس میں دکھایا گیا اب اس میں جو مین چیز ہے نا صدف کیا چھوٹا بھائی جو ہے اس کو کوئی سیریس ڈیز کوئی کینسر ٹائپ یا اس طرح کی کوئی ٹیومر شیومر کوئی نکل آنا ہے جس کی وجہ سے اپنے نامدار مرزا صاحب جو ہیں وہ پریشان ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہیں اور ان چیزوں کے لیے جو پیسہ وہ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ پیسہ کون لگ ہے کہ نائن نامدار مرزا صاحب نے کہ ساری زندگی آنیسٹی سے نوکری کی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے پیسہ لگائیں گے ہمارے بلال بدلہ صاحب بلال بدلہ صاحب اس پہ انویسٹ کریں گے جی لیکن ان کے لیے جو آہستہ اپنے پینے کی عادت کو ریڈیوز کر رہے ہیں جب اپنی صدف کی شادی امار کے ساتھ ہو جائے گی تو آنے والی ایک ساتھ میں جو نا کلیشی کلیش آپس میں پرسنیلٹی کلیش جو ہے نا امار کا اور بلال بدلہ کا سوری تھوڑا گلہ ٹھیک نہیں ہے بلال بدلہ کا وہ ہو سکتا ہے تو جب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والی ایک ساتھ میں امار جو ہے وہ کوئی فراڈ کرے یا کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوگی ان کا اپس میں جو نا وہ مطلب الگ سیپریشن ہو جائے گی اس کے بعد شاید یہ بلال بدلہ کی طرف صدف لوٹ کے آجے جب یہ شادی امار کے ساتھ ہو جائے گی تو جو اپنے پینے کی عادت ریڈیوز کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ پینے شروع کر دے گا ناظرین آپ کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اب کر دیتے ہیں ڈراما سیریر بسمل کی بات یہ ڈراما کافی بہتر تھا مطلب اس کی لیٹس اپیسوڈ کافی بہتر تھی کیونکہ ان کے گھر میں ایک جو بوم تو پچھلی اپیسوڈ میں پھٹ گیا تھا لیکن موسیٰ صاحب کو پتا چل گیا کہ میرے والد توقیر تحصیر صاحب نے جو دوسری شادی جو نا وہ کھڑ گا دی ہے اب یہ ایک ایسا بوم ہوتا ہے ناظرین انسان اس ایج میں کرے اور بلا وجہ کرے اور ا اپنے سے بیٹی کی عمر کے ساتھ کر لے تو اس کے لیے اس کافی امتحان کے گھڑیاں ہوتی ہیں لیکن مردوں کا ہنسلا تھوڑا سا اس ڈراما کے دیکھ کے بلند ہو گیا ہوگا کیونکہ جو اس طرح کی پلاننگ کرنے کی سوچ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک تفوان آیا پھر وہ بیٹھ گیا پھر اس کے بعد شاید کمپرومائزز کے فیز میں بھی آ جائیں کمپرومائز ہونا شروع ہو جائیں یا کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا اس کو مرد دے کے تھوڑا سا جو اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے اشار ہو گئے ہوں گے اب اپنے جو موسیٰ صاحب ہیں بسمل میں وہ کافی سینسٹیو ہیں ان کو تو وہ تو ان کے دوست کے فادر نے کی تھی تو وہ پریشان ہو گئے تھے یہاں تو ان کے اپنے جو فادر نے شادی کر لی ہے اپنی جو اس میں میڈم سویرہ صاحب ہیں اور انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے اسپرنٹ کا بہت زیادہ ساتھ بھی ہے اس ڈرامے میں اور ان کے ساتھ ہوا ہے دھوکہ لیکن بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ پرفارم کر رہی ہیں دوس دوسری طرف اپنی موسیومہ صاحبہ ان کے والد صاحب دیکھیں بچے جب غلط قدم اٹھاتے ہیں تو پھر وہی ریزلٹ ہوتا جو موسیومہ کو مل گیا اینڈ آف دے اس نے اپنے فادر کو کھو دیا تو یہ ایک اس ڈرامے میں بڑے ہی سبق امیزہ چیز ہے جو ینگ سٹر چاہے میل ہے فی میل ہے ان کو چیزوں کو پک کرنا چاہیے کبھی کبھی آپ اس طرح کی قیمتیں چھکانا پڑ جاتی ہیں جو کہ اس کو موسیومہ کو چھکانی پڑی ہے اس کے فادر کو کھو کے کی کیونکہ اس کے فادر نے اتنا دل پہ لے لیا کیونکہ پہلے تو اس میں ایکسیڈنٹ کروایا اس میں موسیومہ کا کوئی قصور نہیں تھا شاید اس ٹائم بھی کہیں نہ کہیں تھا کیونکہ وہ ہار ٹائم بندہ خیالوں میں رہتا تھا اور موسیومہ کی گاڑی کے سامنے آگیا اب ہوا ناظرین یہ ہے کہ آنے والی اپیسوڈ میں اب وہ تو اس کے فادر تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں موسیومہ صاحبہ سمجھنے کی بجائے ان کے دل میں ایک اور توفان ابرے گا وہ قتل کے بدلے قتل کا بدلہ وہ س موسیومہ صاحب اپنی آگ میں ڈن ون نکال کے آپ نے دیکھا بیڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اپنی آگ میں جل رہے ہیں اور اس نے جا کے موسیومہ کے گھر میں فوتگی والے گھر میں نیا ڈراما کلیئر کر دینا ہو سکتا کہ اس کو مار دیں یا اپنے آپ کو مار لے اور توقیر تحصیر صاحب کو ایک بڑے انقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے یہاں پہ نال میں کچھ لوگ جو مچھلی ہوتی ہے پتھر چاڑ کے بھی واپس آجے تو اس کو پھر بھی نہیں لگتی اب آپ نے یہ دیکھیں زوبی صاحب جو ہیں اتنا کچھ ہونے کے بعد موسیومہ نے تمہاری کتے کھانی کی پھر بھی تم اس کے گھر پہنچ جاتے ہو خیر کچھ لوگ کہیں گے تازیت کرنے کے لیے پہنچا کچھ لوگ لکھیں گے کمنٹ باکس میں کہ دکھ کی گڑی میں پہنچا ہے کسی بھی طرح سے پہنچا اس کو کہا کہ جو بھی اس کا فرض ہے وہ پورا کرنے کے ہمس آیا تھا کرنے کے بعد چلا جائے اول تو وہ ابھی بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیار باقی مصومہ کے لیے زوبی کے اندر اسی ویسے وہ ادھر پہنچا ہے اب ناظرین ہوگا کیا اگر تو اس کے بچے نے اسوسائیڈ کر لی موسیٰ نے پھر تو تکیر تو سیر کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا اگر اس نے کوئی اور اس کو مصومہ کو مار دیا یا کوئی اور غلطی کر دی تو اس ڈرامے میں بھی ہاں ڈرامے میں ناظرین کوئی نہ کوئی لیسن دیا جاتا ہے بات سمج نہیں کی ہوتی ہے اس ڈرامے میں بھی کوئی نہ کوئی لیسن دیا جا رہا ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے جو دوسری شادی کرنے کے شکتین ہے ایک بیوی کی پہلی بیوی کی ہوتے ہوئے ان کے لیے سپیشل یہ ڈراما بنایا گیا ہے آپ نے اس بات کو بھی کمنٹ باکس میں لازمی بتانا کہ آنے والی اپیسوڈ اس کا اند کیسا ہوگا تکیر تصیر کی کیا سزا ہے اور موسیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو شوٹ کرے گا نہیں کرے گا یہ آپ نے کمنٹ باکس پر ضرور بتانا ہے دنیا اپر کا ناظرین ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ڈراما میرا فیوریٹ ہے آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ ایک بڑے پرتے کا ڈراما ہے بڑے پرتے سے میں اس ویسے اس کو کہتا کہ جیسے یہ مووی دیکھ رہے ہیں اور نوان اجاز صاحب نے جو ایکٹنگ کر دی ہے وہ کو اخیری کر دی ہے لیٹس اپیسوڈ اس کی بھی اس کی چوتھی اپیسوڈ تھی اور باقی پریویس تینوں بھی بہت اچھی تھی چوتھی تو ٹو گوڈ تھی اس ویسے اس کو میں نے نمبر ون پہ رکھا ہے اور تیسری اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ فائنلی جو ہے نوریز آدم نوابوں کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے ریڈی ہو جاتا بلکہ نکاح کروا دیتا ہے اور دنیا پر بھی اس نے ہینڈ آور کر دی ہے ان کے اب یہ کافی ایک امتحان کی گھڑی ہیں کیونکہ نوریز آدم نے کافی نقصان کر لی ہے اپنی عزت بھی کھو دی ہے دنیا پر بھی کھو دی ہے اپنا بیٹا بھی نیاب بھی کھو دی ہے اب نیاب جو ہے اس کو شمشیر میں نے آپ کو کہا تھا ہماری پرڈکشن کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتی میں نے اپنے ریویو میں بولا تھا شمشیر جو ہے اس کے انگیس جا سکتا ہے شمشیر جو ہے نوروز آدم کا رائٹ ہینڈ اپ اس کے انگیس چلا گیا راکر لانچر مارتا ہے کہ کیا مارتا ہے اس کو جو ہے پھڑکا دیتا ہے اس کی گاڑی کو یہ بھی جو ہے نواب دلاویز نے چال کھیلی ہے کہ اس کو ہائر کر کے تو اس کو اڑا دیا ہے اب نواب کا بچہ بھی آدم نہیں چھوڑیں گے وہ ب پیچھے بچیں گے جی نمان اجاز صاحب بچیں گے اپنے نروز آدم صاحب بچیں گے اور اپنے شمیر صاحب بچیں گے ادھر سے رمشاہ خان بچیں گی اور ان کا اپس میں لڑائی چھگڑا شروع ہوگا یہ بھی ڈراما کافی بہتر ہے کل ملا کے اس ڈرامے میں یہ کوئی بھی اپیسوڈ ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو نراز کریں یہ میری پرڈکشن ہے سپیشل کوئی ریویوز آپ کے پاس ہیں تو اس ڈرامے کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ناظرین اوورال تھوڑا تھوڑا ریویو ہم نے تینوں ڈراموں کو کر لیا ہے آپ کے پاس کوئی مجھ سے زیادہ اچھی پرڈکشن ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیں اپنا فیڈبیک دے اور آج بودھ کو آپ ان تینوں ڈراموں میں سے کون سا ڈراما دیکھتے ہیں یا ان تینوں میں سے دو دیکھتے ہیں یا تینوں میں سے تینوں دیکھتے ہیں یا آپ نے کمنٹ باکس میں بتا کے مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ میں مزید اچھی ویڈیو آپ کے لئے بنا سکو اور ڈرام